نمشکار دوستوں میں ہوں آپ کا دوست پردیب کمار بانگڑی آپ کے سکارکم میں شواغت ہے جس سکارکم کا نام ہے آپ کے انرود پر دوستو آپ کے انرود پر آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کوڑی جو ہوتی ہے بزار میں جو کوڑی ملتی ہے وہ کس طرح سے لاپکاری ہے کس طرح سے اس کا استعمال کریں کہ آپ مالا مال ہو جائے لکشمی جی پسند رہے اور لکشمی جی صدیب آپ کو اسٹکی رہے تو اس بارے میں آپ کو سمپنجان کرے دوں گا دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ سے انرود ہے کہ آپ اسے لائک کریں ریٹ کلر کا بٹنر سے دبا کے سبسکرائب کریں باجو میں ایک بیل ہے اسے بھی دبائیں تاکہ میں جو بھی ویڈیو دالوں سب سے پہلے آپ تک دوستو اگر آپ میری چینل کو پہلے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو میں آپ کا جلد سے شکریہ سبسکرائب کرتا ہوں دھنیواد دیتا ہوں آپ کا کہ آپ میرے چینل کو دھیان سے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے دوست بھی اسے لاب اڑھا سکے جہاں دوستو کوڑی سفید کوڑی بھوری اور پیلی تکا چھت کبری آتی ہے انہیں ماں لکشمی کا پتیت مانا جاتا ہے یہ سمدر سے پرابت ہوتی ہے آج میں آپ بتاتا ہوں کہ ماں لکشمی کو کیسے پرسند نہ کریں ماں لکشمی کو پرسند کرنے کے لیے ان کے ساتھ اگیارہ کوڑیوں کی بھی پوجا کریں اس کوڑی کو پیلے رنگ کے کپڑے میں باندھ کر اپنی تجوری میں رکھ دیں ایسا کرنے سے ماں لکشمی پرسند ہوگی اور تجوری ہمیشہ پیسوں سے لڑا لڑ بھری رہے گی اپنے گھر میں سکھ سمردی لانے کے لیے اپنے گھر کے موکش دوار پر ایک گیارہ کوڑیوں کو جہاں گیارہ کوڑی کو لال کپڑے میں بان کر لکھا دیں ایسا کرنے سے گھر میں سکھ سمردی ہو تو آتی ہی ہے ساتھ میں آپ کے گھر میں کوئی نکارت پر پورجیا پرویش نہیں کر سکتی تو اس بات کو ضرور جہان رکھیں دوستو اپنے گھر میں سکھ سمردی لانے کے لیے اپنے گھر میں موکش دوار پر آپ کو یہ لال کپڑے میں ایک گیارہ کوڑی بان کے لٹکانا ہے اگر آپ بری نظر سے اپنا بچاؤ کرنا چاہتے ہیں تو ایک پیلے رنگ کی جو ایک کپڑا لے اس میں کوڑی کو بان لیں اور اسے گلے میں تابیش کی طرح پہنا ہے ایسا کرنے سے بھری میجر والوں سے بچ جاتے ہیں بہت آسانوں پائے کوڑی لینا آپ کو پیلے کپڑے میں باننا ہے اور اسے گلے میں دھاران کرنا ہے ہاتھ میں دھاران کریں جہاں کرنا وہاں کریں اگر آپ آگامی ساوان مہینے میں اپنے گھر کے اتر دشا میں ایک گیارہ پیلے رنگ کی کوڑیوں کو ہر ایک اپنے میں باندھ کر چھپا دیں تو کوئی پرسند نہ ہو جائیں گے اور آپ ہو جائیں گے مالا مال دوستوں کسی بھی شکروبار کے دن یا شب مہرت میں پیلی کوڑی بھی خرید کر لائیں سائے کال میں مالکشمی کی پرتیمہ کے سامنے ان کوڑیوں کو رکھ کر پوری ویدھی ویدان سے پوجہ کریں ساتھ ہی کوڑیوں کو بھی دھوپتی دکھائیں پوجے کی سماپتی کے پسچاد جتنی بھی کوڑی آپ نے وہاں رکھی ہیں انہیں برابر حصوں میں باٹھ دیں اب دو صاف لال کپڑا لے الگ الگ انہیں باندھ کے دو پوٹلی بنا لیں ایک کو اپنی تجوری یا جس بھی جگہ آپ دھنا دی رکھنا چاہتے ہیں وہاں رکھیں اور دوسری کو اپنے پرس میں رکھ لیں یہ وہ اپیوگ ہے جو منشک کی قسمت کھولتا ہے آپ کو ہر کارے میں سفلتا ملے لگے گی اس کا اپائے کو اگر آپ دیوالی کی لکشی پوجہ میں کرتے ہیں تو یہ اور بھی اجھک لابدائک ہوتی ہے دیوالی پر لکشی پوجہ میں قوڑی کا اپیوگ دری دیتا دور کرتا ہے ساتھ ہی ویکچی کو اپار دھن ملتا ہے اس کے علاوہ دیوالی کی راتی میں پورے گھر میں دیے جلانے کے بعد ایک دیے میں ایک قوڑی رکھ کر چورائے پر رکھائے رکھتے ہوئے ماں لکشمی کو اپنی اپنی ملتی دور کرنے کے لیے پراتنا موشیہ کریں اس کے ساتھ ہی دھن چمپندی سمجھتا ہے دور ہوگی اور رکا ہوا کام بننے لگے گا بھی آپار میں بہت لاپ ہوگا تو امیت کہتا ہوں دوستو آپ کو میں نے جانکاری دیا ہو ضرور اچھے لگے ہوگی تو اچھے کے ساتھ اپنے دوست پردیب کو اور بھانگڑے کو اسکار کم سے جنگ کی ضرور دیجئے موشکار جائے ہند